ایک طرف سے تمام دوستوں کو بعد اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے خوش رہیں عباد رہیں ہر ویڈیو میں میری دعائیں ہوتی ہیں تمام میمران کے لیے اللہ پاک ہمیشہ آپ کی تمام پریشانییں دکھ تکلیفیں دور رکھیں دوستو ان دعائوں میں بڑی طاقت ہے اور ہم کومنٹس میں بھی نام لے لیتے ہیں کہ اپنا نام دے دیا کریں کوئی پریشانی ہے کوئی بیماری ہے کوئی مسائل ہے کوئی مشکل ہے تو اللہ پاک کے جو ہے دربار میں درخواست دے دیتے ہیں دعا کرتے ہیں ہم اپنے جمعہ جمعہ کو ڈیرے پر بھی دعا کراتے ہیں تو اللہ پاک کرم فرما دیتے ہیں تو جو میمران ہمیں کومنٹس میں بتاتے ہیں مسئلہ اور کئی میمران نام نہیں دیتے ہیں جب نام نہیں دیں گے تو ہم کس طرح جو ہے دعا کرائیں گے نام ضرور دے دیا کریں اپنا حوالہ مسئلہ بھی شیئر کر دیا کریں جی اس مسئلہ کے لئے دعا کریں اور یہ نام ہے تو آتے ہیں کئی کومنٹس اس میں نام نہیں ہوتا تو پھر یہ دعا پھر آپ کے لئے نہیں ہوتی اسی وجہ سے کہ آپ پھر یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لئے دعا نہیں ہو رہی تو یہ وجہ ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں اور دیکھیں اللہ پاک کس طرح مسئلہ حل فرماتے ہیں پریشانی ہیں دور فرماتے ہیں تو اللہ پاک ہے انشاءاللہ ورحیم ہے کریم ہے سب مسائل انشاءاللہ حل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ذریعہ ایک وسیلہ بنتے ہیں لیکن اللہ کی ذات کرنے والی ہوتی ہے اور میری دعائیں ہیں ہمارے جتنے مہمبرانیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رہے دکھ تکلیفیں بیماری ہیں اللہ پاک دور فرمائے اور اللہ پاک جو بے اولادیں انہیں اولاد سے نوازیں اور جو بے گناہ قید میں اللہ پاک انہیں ریایت آف فرمائے ہمارے مہمبران ان کے فیملی کے پردے سلامت رہیں اللہ پاک انہیں خوش رکھے اور اللہ پاک غائب کے خزانے سے رزق عطا فرمائے جن کا چھت نہیں ہے گھر نہیں ہے اللہ پاک ان کی بھی مدد فرمائے اور جو ہمارے آؤٹ کنٹری میں بیٹھے ہیں میں پردیسی بھائی اپنا بطن چھوڑ کر بی بی بچوں کو فیملی کو والدین کو چھوڑ کر وہاں رہ رہے ہیں مجبوری میں رہ رہے ہیں اللہ پاک انہیں پردیس میں ان کی حفاظت فرمائے اور ان کی دکھ تکلیفیں پریشانی ہیں دور فرمائے اور اتنا غائب کے خزانے سے رزق عطا فرمائے کہ اپنی فیملی میں اپنے بطن میں رہ کے اچھا بزنس کریں اچھا کاروبار کریں اللہ پاک خوش رکھے آپ کو ہر علاج ایچ ایم چینل آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے اس پر روحانی اور یونانی دونوں طریقے سے ہیلپ کی جا رہی ہے جو ہمارے چینل پر فسٹ ہیں نئے مہمبرانیں وہ چینل کو سبسکرائبز کریں چاہتے ہیں ہم نے کیا کچھ اپنے چینل پر دے دیا ہے تو نیچے میری پک ہے حسین لکھا ہوگا وہاں کلک کر دیں ہمارا پورا خزانہ آپ کے سامنے آ جائے گا دوستو آج جو نسخہ آپ کی نظر ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے فائدے آپ سنیں گے اکل دھنگ رہ جائے گی آپ کی اللہ نے اس میں اتنی شفاہ بکشی ہے اور یہ عزمدہ نسخے ہم دیتے ہیں اپنے چینل پر کس کس بیماریوں کے لئے کیسے استعمال کریں گے انشاءاللہ ہم بتائیں گے اور یہ انشاءاللہ کم خرچ ہے کوئی مہنگا نسخہ بھی نہیں ہے یہ گھر میں تیار کر کے رکھیں ہم مقدار آپ کو بتاتے ہیں وزن بتاتے ہیں چاہے تو اسے آپ اس مقدار میں بنا لیں چاہے تو آدھا بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی باقی جس وزن سے ہم بتائیں گے اس وزن سے بھی آپ بنائیں گے تو کوئی زیادہ لمبا چوڑا خرچہ نہیں ہے کم پیسوں میں ہی بن جائے گا اچھا جی نسخے کی طرف چلتے آپ نے رحمت خطائی لینی ہے رحمت خطائی دوستو یہ آپ بیس گرام لے لیں بیس گرام آپ یہ لے لیں بیس گرام اور سونٹ ادرک خوشک ہو جائے اسے سونٹ کہتے ہیں دوستو یہ آپ نے پندرہ گرام لینی ہے اور فل فل سیاہ یعنی کہ کالی مرچ جو ہے آپ نے یہ بھی پندرہ گرام لینی ہے اور اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے پودینہ خوشک پودینہ خوشک یہ آپ جو ہے پینتیس گرام لیں گے تھارٹی فائف پینتیس گرام جو ہے اس میں آپ استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ اس میں یہ آپ پودینہ خوشک جو ہے یہ ستر گرام لیں آپ ٹھیک ہے جی پودینہ خوشک جو ہے یہ ستر گرام لیں گے اور اس کے بعد نمک سیاہ کالا نمک جسے کہتے ہیں وہ آپ پچاس گرام لیں گے دوستو پچاس گرام لیں گے اور نوشادر ٹھیکری نوشادر ٹھیکری یہ عام ملنے والی اجزاء ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ آپ جب استعمال کریں گے آپ کو نسکے کا پتہ چل جائے گا کیا چیز ہم دے رہے ہیں نمک سیاہ جو ہے آپ نے یہ لکھ لیا اور اس کے بعد نوشادر ٹھیکری ہے یہ دوستو آپ نے یہ بھی پچاس گرام لینی ہے اور اس کے بعد فل فل دراز فل فل دراز یہ پندرہ گرام لیں گے فل فل دراز اور گندک آملہ سار یہ آپ پچاس گرام لیں گے اور اس کے بعد سونف جو ہے یہ بھی آپ پچاس گرام لیں گے اور سوڈا بائی کارب یہ کہہ کے لینا آپ سوڈا بائی کارب یہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے پرچون شاپ سے جانسے آٹا دال چاول خرید دے پنسار سے بھی مل جاتا ہے سوڈا بائی کارب کہہ کے لینا آپ نے یہ بھی آپ پچاس گرام لیں گے اور دوستو اجمائن دیسی یہ جو آپ نے پچاس گرام لینی ہے اور سونف جو ہے یہ بھی پچاس گرام لینی ہے اور سنا مکی جو ہے یہ اس میں بڑی شفاہ ہے دوستو پیٹ کے لیے ہمارے حضور پاک فرماتے ہیں حدیث میں کہ اس سے اچھی دوائی پیٹ کے لیے کوئی نہیں ہے سنا مکی کے لیے دوستو یہ آپ نے پچیس گرام لینی ہے دوستو اب کرنا کیا ہے ان تمام یہ جزا کو صفوف کریں پودر کر لیں لاسٹ میں اس میں سوڈا بھائی کارپ جو ہے یہ پودر فارم میں ملے گا یا آپ ملادیں مکس کر لیں اسے تیار کر کے رکھ لیں اپنے پاس اب ترقیب استعمال سنیں یہ کن کن بیماریوں کے کام آئے گا پہلے یہ سن لیں اور پھر ان کی ترقیب کون سی بیماری میں کس طرح استعمال ہوگا کیسے استعمال کریں گے تو یہ دوستو اس کا کمال ہے اور شفاہ اس میں بہت ہے انشاءاللہ بہت اچھا نسخہ آپ کو دی ہم اپنے ہاتھ کاٹ کر پیش کرتے ہیں جو بزرگوں کے نسخے قید کی ہوئے ہم رہائی دے دیتے ہیں اس کو آپ کے لئے آپ کی خدمت خلق کے لئے آپ صرف دعا کیا کریں ہماری صحت و سلامتی کے لئے آپ نے چھوٹا چمچ جو ہے آدھا اس کی خوراک رکھنی ہے چھوٹی چمچ آدھی جو ہے اس کی آپ استعمال کریں گے اور فائدے سنیں اور پھر کس بیماری کے لئے کیسے آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ دوستو حازمے کے لئے بہت زبردست چیزیں یہ جن کو بھوک نہیں لگتی ہے پہلی خوراک سے ہی انشاءاللہ آپ کے یہ بھوک لگانا انشاءاللہ شروع کر دے گا بدعزمی جو ہوتی ہے اس کے لئے تضابیت کے لئے اور میدے کے جن کو مسائلیں میدے میں بوجھ بغیرہ رہتا ہے ورم رہتا ہے درد رہتا ہے الٹی آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ان کے لئے آپ استعمال کرائیں اور میدے کے جو فالتو جو گندے جارہ سیم ہوتے ہیں اس میں آنٹوں کے اندر آنٹوں کی صفائی کرے گا یہ انفیکشن بغیرہ جو آنٹوں میں ہے انشاءاللہ پیٹ کا پھولنا دست بغیرہ ہو جانا ٹھیک ہے یہ دھکاریں جو آتی ہیں ترس جو ہیں کھٹی دھکاریں آتی ہیں گولہ بن جاتا ہے پیٹ میں واو گولہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور ریائی دردیں بغیرہ پیٹ کے جتنے امراضیں پرانا قبض گینس خارش بغیرہ پھوڑے پھنسیاں بغیرہ ہو جانی بدعزمی اعتلام کے لئے میدے کے لئے کیل محاصوں کے لئے اور دوستو اب ترقیب اس کی جو ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ الگ الگ جو ہے اس کی ترقیب ہے جن کے چیرے پر جو ہے دانے پھوڑے پھنسیاں رہتی ہیں تو وہ جو ہے اسے استعمال کریں گے سادے پانی کے ساتھ آپ اسے استعمال کریں خالی پیٹ لیکن وہ خوراک جو ہے اس کی تھوڑی کم کر دیں گے ٹھیک ہے خالی پیٹ اسے سادے پانی سے کھائیں گے چھوٹا چمچ آدھا جو ہے اسے بھی آدھا یعنی کہ چھوٹا حصہ آپ استعمال کریں گے ٹھیک ہے جی اور پرانا کبز جو جن کو رہتا ہے وہ نیم گرم پانی کے ساتھ اسے جو ہے استعمال کریں گے صبح خالی پیٹ وہ دو ٹیم بھی لے سکتے ہیں جب کبز صحیح ہو جائے تو پھر ایک ٹائم کر دیں آپ ٹھیک ہے آدھی چمچ لیں گے کبز والے چھوٹی چمچ آدھی نیم گرم پانی کے ساتھ اور جن کے کیل محاصے ہیں چیرے پر دانے بغیرہ وہ کھائیں گے بھی اور اسے مکھن میں ملا کر چیرے پر لگائیں گے بھی تو اس میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے بہت طاقت رکھی ہے اور بواسیر والے جو ہے اسے جو ہے استعمال کریں گے مکھن میں ملا کے جو ہے بواسیر ہے جن کو یہ بادی بواسیر ہو جاتی ہے خونی بواسیر ہوتی ہے دردیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ استعمال کریں اسے مکھن میں ملا کے استعمال کریں ایک چمچ لے لیں یا عام جو مکھن ہیں ان کے ساتھ جو بزاری مکھن ہیں ان سے کھا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ سردی سے بخار بغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کعوی میں ملا لیں یا کعوی اوپر سے پی لیں پانی سے کھانے کے بعد ٹھیک ہے نزلہ زکام جو ہے ان کے لیے جو ہے نا یہ آپ نیم گرم پانی میں جوش دیں اور تھوڑی سی شہد ملا لیں اس کے ساتھ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ نزلہ زکام جو ہے ویسے چٹا دیں آپ ویسے کھلا دیں چھوٹی چمچ کا چوتھا عیسہ کھلا کے اور پھر جو ہے کعوی پھلا دیں اوپر سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سوجش بغیرہ خارش بغیرہ اس پہ بھی ایسا ہی کام کرے گا اور چہرے کے دھاگ جن کے چھائیں بغیرہ رہتی ہیں وہ بھی چہرے پہ اس کی مکھن میں ملا کے لیپ کریں دو چار گھنٹے کے لیے پھر واش کر دیا کریں تو اللہ پاک نے اس میں بڑی رکھی ہے طاقت رکھی ہے بہت زبردست اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے پہلی خورا کی جو ہے یہ بھوک والے بندے کو آپ دیں جس کو بھوک نہیں لگتی ہے ٹھیک ہے اور جن کو پین وغیرہ رہتا ہے دل کے وال وغیرہ بند رہتے ہیں ٹھیک ہے اور بلکل جو ہے خون کا دراؤ صحیح پوچ رہا نہیں ہے دل کو اور دل گھبراتا ہے درد وغیرہ ہوتا ہے تو یہ دل کے لیے بھی آپ دیں بہت شاندار ریزلٹیں کعوے کے ساتھ دیں اسے اور پیلے یرکان کے لیے کچھی لسی کے ساتھ اسے آپ استعمال کریں اور یہ جن کو میدے کے پرانے دردیں ورم رہتے ہیں ارکے سونف مل جاتا ہے بزار سے وہ آدھے کپ سونف کے ساتھ اسے دیں اور جن کے جو ہے جگر جو ہے خراب ہو چکا ہے دیکھیں اللہ نے اس نسخے میں کتنی شفا رکھی ہے جن کے جگر کے مسئلے رہتے ہیں جگر جن کا خراب رہتا ہے اور خون نہیں بناتا ہے یا جگر پہ ورم بغیرہ ہو گیا جگر سکڑ رہا ہے کوئی بھی بیماری ہے جگر کے لیے تو یہ شربت بازوری یہ مل جاتا ہے بزار سے وہ چار پانچ چمچ جو ہے گلاس پانے میں ملا کے اس کے ساتھ دو ٹائم استعمال کریں چوتھائی حصہ چمچ کا تو دوستو اللہ کی مہربانی کے ساتھ یہ اس میں بڑے ہی میں نے ابھی اس کے بہت کم فائدے بتائیں اس کے بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں اس کے بہت فائدے اللہ کی مہربانی سے یہ منٹوں میں جو ہے اس کے اثر ہوتے ہیں منٹوں میں دنوں میں نہیں منٹوں میں یہ اللہ پاک نے اس میں بہترین اس میں شفا رکھی ہے کلسٹرول کے لیے آپ اسے استعمال کرائیں ٹھیک ہے جی اور یہ نیم گرم پانی سے دو ٹائم دیں چوتھائی حصہ جو ہے ناشتے کے بعد اور رات کو بھی دیں اسے اور یہ اللہ پاک کی مہربانی سے بہت ساری بیماریوں کے لیے یہ بیسٹ ہے ابھی سمجھ لیں کہ کچھ فائدے میں نے اس کے بتائیں یہ آپ کو یقین کریں جب استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ پڑتا جائے گا انشاءاللہ یہ کون کون سی اور آپ کو فائدے دے رہے انگلیش میڈیسن میں اور یونانی میں یہی فرق ہوتا ہے آپ انگلیش میڈیسن ایک فائدے کے لیے کھائیں گے کچھ ایک دو بیماریاں اور بھی لگ جاتی ہیں اس سے اور کچھ ہو نہ ہو میدہ تو ضرور خراب ہو جاتے ہیں مگر یونانی جو ہیں ہربل جڑی بوٹی ہیں ایک کے مسئلے کے لیے آپ کھائیں دو مسئلوں کے لیے تو اس کے دس فائدے اور اس کے ہوتے ہیں اور سارڈی فیکٹس نہیں ہوتے ہیں یہ سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے اس کے ہمیں اور دوستو کوئی بھی میمران ہم سے ہمارے ہاتھوں کے بنے ہوئے کورس مگوانا چاہتے ہیں شادی کورس ہیں نیو لائف کورس ہیں ہمارے کسطوری کورس ہیں کسطوری انجوائے والی ہوتی ہیں ہمارے پاس اور اس کے علاوہ جوڑوں کے فالج کے بی پی کے شگر کے لیے بےولادی کے لیے فالج لکوے کے لیے گردوں کے لیے کوئی بھی مگوانا چاہیں کورس ہمارا ٹی سی ایس پاؤن جاتا ہے ایک دن میں تو دوستو وٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں وٹس اپ نمبر چل رہے ہیں اگلی ویڈیو تک حسین بھائی کو آپ اجازت دے دیں رب راکھا ہمیں بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا